اور جنت میں خود حضور نے جنت میں خود حضور نے دیکھا قریب سے عورت کے ہر مقام کے اوپر ہے فاطمہ عورت کے ہر مقام کے اوپر ہے فاطمہ عورت کے ہر مقام کے اوپر ہے ایک صاحب حج کے لئے گئے اور جب وہ حج سے فارغ ہوئے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے انہوں نے دعا کی اللہ کافی اس سال لوگ حج میں آئے بہت مجمع بڑا راش بڑی مجمع بھیڑ اللہ کیا سب کا حج قبول ہو گیا ان کے دل میں ایک بات آئی کیا سب کا حج قبول ہو گیا وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا کہ فرشتے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہاں اس سال جتنے لوگ حج میں آئے سب کا حج قبول ہو گیا صرف ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا وہ کون شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا وہ ایک شخص ایک شخص جس کا حج قبول نہیں ہوا حارور اس کا حج قبول نہیں ہوا بلخ کا رہنے والا اس کا حج قبول نہیں ہوا چنانچہ جب یہ نیند سے پیدار ہوئے تو ان کو تلاش کرتے ہوئے چلے گئے بلخ کے خیمے میں ہر ایک ملک کا الگ خیمہ وہاں ہوتا یہ ہندوستان والے یہ پاکستان والے یہ فلا ملک والے یہ فلا ملک والے لوگوں سے پوچھا کہ بلخ والے کہاں گیا پوچھا لوگوں سے بتاؤ فلا نام کا شخص حارون نامی شخص وہ کہاں ہے تو لوگوں نے بتایا وہ تو بہت عبادت گزار ہے وہ تو رات پھر سوتا نہیں رات پھر اللہ کی عبادت دن کو قرآن کی تلاوت ہر وقت ذکرہ رزکار گئے کہا کہ ملکات کرلوں گئے تو دیکھا کہ واقعتاً مسلح بچھا ہوا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے گیا جا کر کہ حضرت مالک بن دینار ربط اللہ نے ان کو سلام کیا سلام کا جواب دے کر انہوں نے پوچھا مالک بن دینار کس مقصد کے لئے آیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے مجھے کیسے پہچانا میں نے تو نام نہیں بتایا انہوں نے مجھے کیسے پہچانا بتاؤ مالک بن دینار کیوں آئے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آگے وہ بتاتے کہ میں کس مقصد سے آیا اس سے پہلے انہوں نے اگلی بات بھی بتا دی اللہ والوں کو کشف بھی ہوتا ہے کہا کہ اس لئے آئے بتانے کے لئے آئے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا جو خواب تم نے دیکھی وہ خواب سنانے کیا ہے میرے پاس بڑا بڑی ان کو حیرت ہوئی کہ ان کو مجھے میرا نام بھی معلوم اور میرا خواب کا بھی علم ہے بڑی حیرت ہوئی بہت تعجب ہوا کہا کہ یہ بتاؤ آپ اتنے پہنچے ہوئے آدمی ہو آپ کو کشف ہوتا ہے آپ کو میرا نام بھی معلوم ہو گیا اور میرے سفر کا مقصد میرا خواب بھی آپ کو معلوم ہو گیا آخر آپ کا حج قبول کیوں نہیں ہو رہا انہوں نے جو بات کہی اگر جن کے والدین حیات سے ہے جن کی بڑی ماں حیات سے ہے بڑا باپ حیات سے ہے انہوں نے جوان خاص کر کے سنیں جو بات انہوں نے کہی کہا کہ اصل بات یہ ہے یہ میرا چوبیس ہج ہے چوبیس ہج میں نے کیا اور لگاتار ہج کر رہا ہوں ہر سال ہج کرتا ہوں رات کو رات پھر جو ہے وہ نماز میں رہتا ہوں دن کو روزہ رکھتا ہوں ایام ممنوعہ کے علاوہ تمام دنوں میں روزے میں رہتا ہوں ہمیشہ حج کر رہا ہوں لیکن حج سے جب فارغ ہوتا ہوں توافع ویدہ کے بعد میں ایک اللہ والے خواب میں نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہ جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا تیرا حج قبول نہیں ہوا یہ چوبیس ہج ہر سال کوئی آنے والا آتا ہے آ کر مجھ کو کہ جاتا ہے کہ تیرا کوئی حج قبول نہیں ہوا کہا کہ اصل بات کیا ہے حج کیوں نے قبول ہو کہ اصل بات یہ ہے میں بدنصیب آدمی ہوں بہت بدنصیب آدمی ہوں میرا باپ دنیا سے چلا گیا بہت دولت چھوڑ کر کے گیا تھا میں شرابی بن گیا میں شراب پیا کرتا تھا میں شراب کے نشے میں ایک روز شراب پی کر کے اثر کے بعد میں گھر آیا میری والدہ رمضان کا مہینہ تھا افطار بنا رہی تھی توے میں روٹی ڈال رہی تھی تندور جل رہا تھا میں شراب کے نشے میں آیا میری والدہ کو دیکھ کر مجھے چلال آ گیا میں نے روٹی مانگی میری والدہ جلال سے کہنے لگی کم بخت نہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں رمضان کے مہینے کا بھی احترام نہیں رہا تو رمضان میں بھی شراب پیتا ہے تجھے شرم نہیں آئی میری والدہ نے مجھ کو ایک تماشہ مار دی میری والدہ نے مجھ کو ایک تماشہ رسید کر دی کہنے لگے حضرت مجھے جلال آ گیا مجھے غصہ آ گیا میں اپنے آپ کو تحمل میں نہ رکھ سکا اور میری والدہ جس تندور پہ بیٹھ کر کے اور روٹی توے میں شیک رہی تھی میں نے اپنی والدہ کو اتنے زور سے مارا کہ وہ اس تندور کے اندر گر گئی وہ اس تندور میں گر گئی ہے اور میں نشے میں تھا مجھے کچھ پتا نہیں میری والدہ اس تندور میں جل کر راک ہو گا میں نشے میں تھا مجھے کچھ پتا نہیں میری والدہ جل کر راک ہو گا دوسرے دن تک میں سوتا رہا جب میرا نشہ پھٹا میری بیوی علمیرہ کھول رہی تھی میرے گھر کا علماری وہ کھول رہی تھی میں نے پوچھا کیا بات ہے کیا کر رہی کہنے لگی میں اپنے کپڑے نکال رہی ہوں اب میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیوں نہیں رہنا چاہتی کہا کہ تمہیں معلوم نہیں تو اپنے ہاتھ سے جس ماں نے تیری پرورش کی جس ماں نے دو سال تک کے دودھ پلایا جس ماں نے تیری پرورش کی تو رات کے بارہ بجے شراب پی کر کے آتا تھا ایک بجے شراب کے لشے میں مدھوش ہو کر کے آتا تھا میں دروازہ نہیں کھولتی تھی وہی ماں تھی جو آہد کے انتظار میں رہتی تھی وہ ماں تیرے لیے دروازہ کھولتی تھی جس ماں نے تیری پرورش کی جس ماں نے نو مہینے تک پیٹ میں رکھی جس ماں نے جس ماں نے دو سال تک کے اپنے جسم کے جوہر کو دودھ کے شکل میں پلاتی رہی تو اس ماں کا نہ ہو سکا تو تو میرا کیا ہوگا اس لیے میں تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی میں جا رہی ہوں کہا کہ کیا ہوا وہ تو تن نور میں جل گئی کہا کہ کیا ماں کا جنازے کی نماز ہو گئی کہاں جنازہ ہمیں کیوں نے بتایا تمہیں کیا بتا تو تو شراب کے نشے میں مدھوشتا جنازے کی نماز بھی ہو گئی تو نماز میں بھی شریف نہ ہو سکا کل قیامت کے دین مالک بن دینار رحمت اللہ علیکم بھی غصہ آ گیا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے وہ کہنے لگا آپ دعا کر دیں میرے لیے دعا کر دیں اللہ میری مغفرت کر دیں انہوں نے بھی ان کو ایک تماشہ مار دیا اور کہا کہ کم بخت ماں کا قاتل ماں کا قاتل ماں کا قاتل اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا یہ کہہ کر کہ مالک بن دینار بھی واپس چلے آیا جب وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں رحمت دو عالم رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آقا کو انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت مالک بن دینار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک بن دینار تم نے اسے جھڑک دیا تم نے اس کو تماشہ مار دیا تم نے اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا کہا کہ حضرت وہ تو ماں کا قاتل ہے ماں کا قاتل ہے اس کو کیسے معافی منے گی آقا فرماتے ہیں جس ماں کا وہ قاتل ہے اسی ماں کے وجہ سے کل قیامت کے دن اس کی بخشش بھی ہو اسی ماں کے وجہ سے کل قیامت کے دن اس کی بخشش بھی ہو کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہ ماں اپنے بیٹے کے خلاف استغاثہ کرے گی وہ ماں اپنے بیٹے کے خلاف گوہار لگائے گی وہ ماں اپنے بیٹے کے خلاف فریاد کرے گی اے اللہ یہ میرا قاتل ہے یہ میرا قاتل ہے اے اللہ اس نے مجھے تن نور کے اندر ڈال دیا اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس کا بدلہ عطا فرما اللہ فیصلہ کر دیں گے فرشتے کو حکم دیں گے زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اس کو لے کر کے داروگائی جہنم جہنم کے طرف بڑھیں گے وہ نوجوان مڑ کر کے اپنی ماں کے طرف دیکھے مڑ کر کے جب اپنی ماں کے طرف دیکھے گا ایک بار دیکھے گا دو بار دیکھے گا مڑ مڑ کر کے دیکھے گا ماں کو ترس آ جائے گا ماں کو اپنے مامتہ کا خیال آ جائے گا اور اپنے اس خاتل بیٹے پر ماں کو رحم آ جائے گا ماں اللہ کے طرف اللہ کے طرف اللہ کے طرف ماں دیکھے گی وہ بیٹا مڑھ مڑھ کر کے دیکھ کر کے اپنی ماں سے کہے گا ماں کیا میں جہنم میں جل جاؤں کیا میں جہنم میں جل جاؤں وہ ماں اپنے بیٹے پر ترس کھا کر کے اور اللہ کے سامنے رو جائے گی اللہ کے سامنے گرگرائے گی میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ تُو بھی معاف کر دی میں نے معاف کر دیا تُو بھی معاف کر دی میرے دوستو ماں کی معامتہ کیا ہوتی ماں کی معامتہ اس کو کہتے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنے باپ کو حج میں بھیج رہے ہیں جو اپنی ماں کو حج میں بھیجتے ہیں وہ لڑکے خوش نصیب ہیں میرے نوجوان دوستو اگر ماں باپ حیات سے ان کی خدمت کیجئے ان کی خدمت کیجئے ان کی دعائیں دیجئے دل سے دعا کیجئے مسلم صاحب کے لئے جو حج میں جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اللہ انہیں حج مبرور عطا فرمائے اللہ پاک سفر میں سہولت کا معاملہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہیں حج مبرور عطا فرمائے حج کر کے جب حجی آئے تو اس کے بعد آداب یہ ہے کہ آپ ان سے ملاقات کریں آپ ان سے دعاؤں کے لئے کہیں جانے سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات کر کے جائیں اپنے معاملات کی صفائی کر لیں اپنے غلطیوں کو معافی چاہ لیں ہر ایک سے مل ملا کر کے اور صفائی قلب کے ساتھ آپ اس گھر پہ جا رہے ہیں جو اللہ کا گھر ہے جو پوری دنیا کا مہور ہے پوری دنیا کا مرکز ہے آپ وہاں پر جا رہے ہیں اس گھر میں جا رہے ہیں جس گھر پہ آپ کی نگاہ پڑے گی تو آپ گھر 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 بھول جائیں گے جب پڑی کعبے پہ پہلی نظر وہ کیا چیز تھی دنیا بھول گئے وَمَا تَوْفِقِ اللَّهِ بِاللَّهِ وَآخِرْ دَعْوَانَا لَا موسیقا